کیا کریں سسٹم کو کیسے آگے بڑھایا جائے کیسے بچایا جائے کیا واقعی یہ وقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاسی جماعتیں سب لوگ بیٹھیں مل کے تیگ کریں اور آگے نکلیں دیکھیں اس وقت پاکستان جس سیاسی ادم استحقام کا شکار ہے معاشی ادم استحقام کا شکار ہے بہرانوں کا سامنے اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس پاکستان کے لیے سب کو متحد ہو کے کام کرنا ہوگا اگر آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے شکایت ہے تب پہلے پارلیمان کو ٹانگ کریں اس میں بیٹھیں اور بیٹھ کر وہاں مسائل کا حل پارلیمان سے ہی نکلے گا تو میں نہیں سمجھتی کہ ایک دوسرے کو آپ ہمیں چور کہتے رہے ہیں چور کہتے رہے ہیں اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا اگر یہی چور ہم آپ کو کہتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جب آپ انٹرنیشنل فارم پر جاتے تھے وہاں پاکستانی پولیٹیشنز کو برا کہتے تھے لیکن آپ دیکھیں جب ہماری پارٹیز کے سر بڑھا جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارا انٹرنیشنل معاملہ پاکستان کے حوالے سے وہ ایک پوزیٹیو بات کرتے ہیں تو آپ کہیں کہ پارلیمان کو مضبوط کر کے آپ تھوڑا سا اداروں پر بھی تنقید کی جا سکتی ہے